ملک کے تیسرے بڑے شہر اور مانچسٹر آف پاکستان فیصل آباد میں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات 2010 کا تنازہ انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے انتخابات میں اصل مقابلہ نیشنل گروپ اور فاؤنڈر گروپ کے درمیان ہے تنازہ کا آغاز 15 ستمبر 2010 کو ہوا جب نیشنل گروپ کے امیدواران کے بروقت کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے فاؤنڈر گروپ کے ایسوسی ایٹ اور کارپیٹ کلاس کے بارہ امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا نیشنل گروپ نے ان نتائج کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے حکم امتنائی حاصل کر لیا جس پر دونوں گروپوں کے درمیان عدالتی جنگ بھی شروع ہو گئی جو تا وقت جاری ہے نیشنل گروپ نے بعد ازاں ہائی کورٹ ہی سے الیکشن شیڈول جاری کروا کر 21 اور 22 اکتوبر کو ایسوسی ایٹ اور کارپیٹ کلاس کا انتخاب کرا لیا فاؤنڈر گروپ نے اس انتخاب کا بائی کارٹ کیا مقدمہ زیر سمات ہونے کے باعث ہائی کورٹ نے نتائج روک لیے اور دو دسمبری کی تاریخ دے دی فاؤنڈر اور نیشنل گروپ تنازہ نے اس وقت عجیب و غریب روخ اختیار کیا جب فاؤنڈر گروپ ڈی جی ٹی او کے احکامات لے کر چیمبر آف کامرس پہنچا اور انتظامیہ کو بتایا کہ ان احکامات کے تحت ایڈھاک مینجمنٹ کمیٹی کے تائین کے لیے چیمبر کے زفاتر سینئر ترین ایگزیکٹیو میبران کے حوالے کیے جائیں جس پر سیکریٹری چیمبر کرنل ریٹائیڈ زفر محمود نے سخت مضاحمت کرتے ہوئے پولیس طلب کر لی اور موقف اختیار کیا کہ فاؤنڈر گروپ قبضہ کرنے آیا ہے ایس پی مدینہ ٹاؤن چوزری صادق ڈوگر چیمبر آف کامرس پہنچے معاملہ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے فاؤنڈر گروپ کو قبضہ گروپ کا الزام دیا جس پر شدید ہنگامہ برپا ہو گیا جس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے